ابراہیم ابن ادھم رہیم اللہ کے بارے میں آتا ہے جمعہ المبارک کے دن جمعہ پڑھنے کے لئے گھر سے نکلے اور حلق کروایا سر مونڈوا لیا اب راستے میں جا رہے ہیں کتنی بڑی عظیم شخصیت تھے ایک پوری حکومت کے بادشاہ تھے لیکن اللہ کی محبت میں ساری حکومت چھوڑ ڈالی تھی ایسا عدوی اللہ پاک نے ایسا عظیم مرتبہ عطا کیا تھا فرمایا جب جمعہ المبارک کی نماز پڑھنے کے لئے نکلے چند عباش لڑکے سامنے آگئے انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی عمر کے آدمی ہیں اور سر بھی مندہ ہوا ہے ان کے ساتھ تھوڑا سا مزاق کرتے ہیں عباش لڑکوں نے ان کو پکڑا اور کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں ہم سیر و تفریق کے لئے چلتے ہیں اللہ جلل جلالہ کا یہ نیک بندہ جمعہ کی نماز کے لئے جا رہا ہے لیکن ان لڑکوں نے پکڑا ان کے ساتھ روانہ ہو گئے انہوں نے کشتی میں بٹھایا اور ایک نوجوان اٹھتا ہے کشتی میں اور سر پہ تھپڑ مارتا ہے کہتا ہے بہت اچھا گنجہ بنایا ہے دوسرا اٹھتا ہے ایک تھپڑ مارتا ہے اور مزاق کرتا ہے کہ اب یہ مزاق کا سلسلہ حدود سے متجاوز ہو گیا تو اللہ جلل جلالہ نے ابراہیم کے دل میں الہام کیا ابراہیم اگر تم بولو تو ہم اس کشتی کو اُلڑ دیں اور ان کا خانہ خراب ہو جائے جو آپ کے ساتھ مزاق کرتے ہیں تو ابراہیم ابن ادھم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے حضور حرز کی یا اللہ اگر تم نے اُلٹ رہی ہے تو ان نوجوانوں کے دلوں کو اُلٹ دیں تاکہ یہ تیرے بن جائیں اور پھر ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزارے ان کو علم نہیں ہے ان کا علم خلط ہو چکا ہے فرما اے ایسی دعا لگی تیر بہتف صادق ہوئی اور ثابت ہوئی وہ دعا ایسا ہی میں ملے آدم کی وہ سارے نوجوان وقت کے بڑے بڑی اولیاء بن گئے